اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز ون فائو ایمرجنسی پینک بٹن کی بدولت سبائیدار حکومت کے بیشتری علاقے سیفٹی زون قرار اب شہری ایمرجنسی سمیت کسی بھی قسم کی ناغہانی صورتحال کے پیش نظر پینک بٹن دبا کر فوری پولیس کی مدد حاصل کر سکیں گے پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پوکار ون فائد سینٹر میں پچاسی ہزار پانسو تیتیس ایمرجنسی کالز محصول ہوئیں چھ ہزار چھ سو اٹھارہ کالز پر بروقت رسپانڈ کیا گیا جبکہ پچاس ہزار چھ سو نوے کالز غیرز روڑی قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹیفیق آوانین کی خلاف ورزی پر بارہ ہزار نو سو ستائیس الیکٹرونک چالانج جاری کیے گئے ورشل پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے ایک ہزار دو سو بائیس مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی قصور تھانا سٹی پھولنگر کے علاقے لمبے جاگیر روڈ پر پولیس مقابلہ خطرناک ڈاکو ہلاک ایگل سکوارڈ کے چار اہلکار زخمی بکر تھانا سرائے مہاجر پولیس کی منشیات اور غیر قانونی اسلحہ کے خلاف کام جاب کاروائی منشیات فروش محمد دانش اور غیر قانونی اسلحہ کی عمد میں محمد اجاز نامی ملزمان گرفتار پاک پتن پولیس کی کاروائی تھانا سٹی آریفالہ میں قتل اقدام قتل اور پولیس مقابلہ کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری مجرم سمر عباس انٹرپول کے ذریعے دبائی سے گرفتار بکر تھانا دلوالا پولیس کی کاروائی منشیات فروشی غیر قانونی اسلحہ اور موٹر سائیکل چوری میں ملوث ملزمان گرفتار سیال کورت تھانا حاجی پورا پولیس کی کاروائی ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملوث پانچ رکنی گینک سرگنا سمیت گرفتار پنجاب سیف سٹی آثورٹی کا جدید پولیسنگ کی جانب ایک اور اہم قدم سیف سٹی کے ون فائیو ایمرجنسی پینک بڈن کی بدولت شہر لاہور کے بیشتر علاقوں کو سیفٹی زون قرار دے دیا گیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر صوبائی دار الحکومت لاہور میں پینک بٹن کو 122 مقامات پر فال کیا جا چکا ہے ون فائیو ایمرجنسی پینک بٹن کی فالی کی مدد سے لاہور کے بیشتر علاقوں کو سیفٹی زون قرار دیا گیا ہے شہری موبائل فون سروس میں اثر نہ ہونے کی صورت میں یا موبائل فون چھن جانے کی صورت میں ون فائیو ایمرجنسی پینک بٹن دبا کر فوری پولیس کی مدد حاصل کر سکتے ہیں اب شہری ایمرجنسی سمیت کسی بھی قسم کی ناغہانی صورتحال کے پیشن نظر پینک بٹن دبا کر فوری پولیس کی مدد حاصل کر سکتے ہیں محکمہ موسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھئیے اس خصوصی ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پہ لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس بیاسی ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 105، پنجاب انیوار سٹی 73 اور سیف سٹی سٹی آثورٹی میں 95 ریکارڈ کیا گیا بلا شوبہ سموگ مختلف امراض کا بائیس پن رہی ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں مہرین سہیت کی نڈوائز پر عمل کرنا ہوگا سبح ووک پہ جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اور گوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھیلانے والوں کی طلاعہ ون فائف پہ دیں صاف محول محفوظ لاہور بھکر تھانا دلولہ پولیس کی کاروائی منشیات فروشی غیر قانونی اسلحہ اور موٹر سائیکل چوری میں ملویس ملزمان گرفتار کر لیے گئے تھانا دلولہ پولیس ٹیم نے مختلف کاروائیوں کے دران شراب نوشی میں ملویس ملزمان عزیز موٹر سائیکل چوری میں ملویس ملزم علیاس اور نجائز اسلحہ رکھنے پر ملزم وسیم کو گرفتار کر لیا ملزمان کے خلاف مقدمہ دہج کر کے انہیں پابندے سلاسل کر دیا گیا ملزمان سے دس لاکھ نکدی پانچ دد موٹر سائیکلز دس موبائل فونز اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا نجائز اسلحہ اور گولیاں بھی برامت کر لی گئیں قصور تھانا سٹی پھولنگر کے علاقے لمبے جگیر روڈ پر پولیس مقابلہ خطرناک ڈاکو خلاک ایگل سکوارڈ کے چار اہلکار بھی زخمی ہو گئے تھانا سٹی پھولنگر پولیس میں شہرین زاکت علی کی ون فائیو اطلاع پر لمبے جاگیر پر ناکہ بندی کی دو موٹر سائیکلز وار ملزمان کو رو کر تلاشی لی گئی تو ایک نے خنجر نکال کر تین پولیس اہلکاروں کو زخمی کر دیا دوسرے ملزم نے پولیس ٹیم پر سیدھی فائرنگ شروع کر دی جس سے اس کا اپنا ساتھی بھی مارا گیا ہلاک ڈاکو کی شناخت نوید عرف نیدی کے نام سے ہوئی ہے ہلاک ڈاکو تھانا سٹی پھولنگر میں رابری کے گیارہ مقدمات منشیات کے ایک مقدمے میں ملوث تھا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز